آج اسلام کی تصویر نہیں بگاڑی گئی بانی اسلام کی ذات پر عملہ ہو گئی یہاں نامو سے بانی اسلام بچانے کا موقع آ گیا ہے اس لیے یہاں بھی کلم سے قدم سے رکم سے زبان سے جسم سے جان سے تن و من سے قربانی کے لیے وقت آواز دے جان و جگر سے بے نیاز ہو کر جن لوگوں نے اپنے سینوں پر تیر لیے گولیاں لی وہ بھی جاتے ہوئے ایک تاریخ رکم کر گئے کہ وہ تھوڑی سی قربانی کے بعد پھر سے اسلام کے ذخم میں وہ ہریالی پھر قائم ہو جاتی ہے اب وقت آ گیا ہے اب آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ گھر بیٹھے بٹھائے اتنا تو دسخت کر دو کہ کافروں تم نے جو نبی پاک کی ذات پر حملہ کیا ہے یہ انتہائی ناروہ اور بد اخلاقی کی انتہا اور انسانیت اور حیاب وقتگی کی آخری حد سے بھی تم گزر گئے ہم اسے کنڈم کرتے ہیں اتنا بھی جذبہ جس مسلمان کے اندر نہیں وہ کیا سمجھے گا اپنے آپ کو کل نبی پاک کی بارگاہ میں جانا تو ہے یا نہ نہیں جاؤگے تو پھر بھی جاؤگے تو جانے کے بغیر تو نہ سہارا ہے نہ کنارہ ہے نہ گزارہ ہے جانا ہی جانا ہے جب جانا ہے تو کیا مو دکھاؤگے سرکار دوالم نے اگر پوچھ لیا کہ میرے نام کی عزت کے لیے تم سے تو ایک دسخت مانگا گیا تھا تم نے اس وقت بھی مو چھپا لیا تھا اب شفاعت کے لیے کیا مو لے کے آئے ہو میرے پاس بڑے بڑے صوفی علماء اور بڑے بڑے دانشور وکالہ اور بڑے بڑے تاجور سخنور دانشور وہ گم سم ہو کے بیٹھے ہوئے تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ایمان کی قیمت کیا ہے میں قربان جاؤں ان مست دیوانوں پر جو نبی کی ذات پر پیسہ خرچ کرنے کو آئے تو لہراتے ہوئے نکل آتے ہیں جان دینے کے لیے آئے تو بے کفن سامنے آ جاتے ہیں اور دست کرنا کیا وہ تو دل اٹھا کے ہاتھ پہ لیے پھرتے ہیں سبحان اللہ میں جذبات میں نہیں بور رہا میں اپنے جلے ہوئے دل کی جو بو ہے میں وہ الفاظوں میں لپیٹ کر آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں کاش میرے پاس اتنا وقت ہوتا یا کسی ایک کی قربانی سے معاملہ حل ہو گیا ہوتا تو میں اپنے جسم کے پرخشے اڑا دیتا آئیتا لیکن یہ بات اس طرح حال نہیں ہوتی اسے ہم قانون کی زبان دینا چاہتے ہیں اسے ہم قانون کا راستہ دینا چاہتے ہیں اسے ہم اخلاق کا دستور دینا چاہتے ہیں اسے ہم گمراہی سے مستور قیفیت کو ہم بیدار کر کے ہم وہاں لانا چاہتے ہیں جو آنے والی نسل کے لیے قیامت تک ایک ایسی دستابیز و دستور بن جائے جو اولالعظم نبی خدا کی طرف سے آئے ہیں یہ یاد رکھنا جو اولالعظم نبی خدا کی طرف سے آئے ہیں خود ساختہ کی بات نہیں کرتا ہمیں ان کے حق میں کسی کی زبان کھلنے نہ پائے